اشرف العالمین آفتابِ ولایت وارثِ پنجتن حضور پردور سرکار وارثِ پاک عظم اللہ سکرہو کے باطنی فجوز و برکات اور روحانی اثرات سے خاص و عام پرابر کا فیض اٹھاتے تھے بلکہ آپ کی نگاہ پورا سر کمزوروں ناداروں اور بدکاروں کے حق میں زیادہ کارکر ثابت ہوتی تھی چنانچہ ہر قسم کے سالک و مجزوب رند و بارثا عالم و جاہل فلسفی و منطقی حجوم در حجوم آپ کے پاس آتے اور حقانیت کی دولت سے دامنے دل بھر لے جاتے بہت سے فلسفر جو پہلے موجزوں اور کرامتوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے جب آپ سے ملے تو قائل ہو جاتے اسی طرح ہٹ دھرم دہری ہیں جو پیغمبر تو کیا خدا تک کے قائل نہ تھی آپ کو دیکھتے تو خدا پر ایمان لیاتے آپ کی ولایت کی یہ تاثیر تھی کہ جس بستی میں آپ پہنچتے وہاں کی چھوٹے پڑے سب لوگ آپ کی طرف گھچے چلے آتے آپ کو دوا نہ دیتے مگر ایک اشارے میں مریضوں کی زیاد ہو جاتی آپ کی زبان فیضہ ترجمان میں تاثیر مسیحائی تھی چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب آپ چندرگڑ میں رونق افروز ہوئے تو وہاں ایک خاکروپ بڑی عقیدت سے حاصل ہوا مگر دور ہی سے سلام کر گیا ہزاری کرنے لگا اسے جزام کا مرض لاحق تھا اس لیے قریب نہ آتا تھا آر دور کھڑا روتا تھا چلا جاتا تھا میاں اب میرا ہاتھ کون پکلے گا سب کے مولا تو آپ ٹھہرے مجھے کون قبول کرے گا دو دن برابر اسی طرح تڑپتا رہا آخر آپ کا دریائے رحمت چوش میں آیا مسترب ہو کر آپ نے فرمایا میں تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے مرید کرتا ہوں مجھے اچھی طرح دیکھ لے یہ کہہ کر آپ نے اپنا رخی روشن اس کی طرح پھیڑ دیا چنانچہ رب نے ایسی مزیحائی دکھائی کہ آپ کی ایک نظر کی تاثیر اس کی صحت اود کرائی دیکھتے ہی دیکھتے سب زخم بھر گئے موزی مرز سے نجات پائی دولت دارین مفت میں ہاتھ آئی سہتیاب ہو کر خاک روپ عالم چوش و مستی میں سرکار عالم پناہ کے قدموں میں لوڑ جاتا تھا یہ منظر بھی قابل دید تھا سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر